فلمی دنیا میں ہیرو بننے کی خواہش لے کر ہر کو یادا ہے لیکن سبھی ہیرو نہیں بن پاتے ہیں ایسے میں کوئی ہیرو کے کردار میں فٹ ہو جاتا ہے تو کوئی ویلن بن کر پردے پر چھا جاتا ہے ایسے ہی ایک بولی ووڈ کے ویلن ہے شریس اوبروئے یوں تو انہوں نے فلموں میں کئی طرح کے رول ادا کیے لیکن انہوں نے آج بھی ویلن کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کئی فلموں میں رول پلے کر اپنے جمانے کے کئی سٹارز کو مات دی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں یہ آج کہاں اور کس حال میں ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر ان کے بڑھاپے میں کیسے حالات ہیں بولی ووڈ فلموں کے دمدار ویلن میں سے ایک سوریش اوبروئے کا جنم 17 دسمبر 1946 کو ابھی کہ بلوچستان استhit کوئیٹا میں ایک پنجابی پریوار میں ہوا تھا 1947 میں دیش کا ویبھاجن ہوا جس کے بعد ان کا پریوار بھارت آ گیا بھارت آنے کے بعد وہ اور ان کا پریوار شروعات میں پنجاب رہا پھر وہ ہیدر آباد سفٹ ہو گئے ایکٹنگ میں دلچسپی ہونے کے کارن سوریش مایا نگری ممبئی آ گئے جب وہ ممبئی آئے تھے تب ان کی جیب میں ماتر 400 روپے تھے آج اپنے ابھینے کے دم پر وہ کروڑوں روپے کی پروپٹی کے مالک ہیں سوریش اوبروئے کا پریوار جب پاکستان سے بھاگ کر انڈیا آیا تو اس سب میں ایکٹر ماتر ایک سال کے تھے ماں نے انہیں اپنی باہوں میں جھکڑا ہوا تھا ان مشکل حالاتوں میں سوریش اوبروئے کے پتا آنن سروپ اوبروئے کو پریوار کے ساتھ گھر اور ساری سمپتی چھوڑ کر ہیدر آباد آنا پڑا ان کا جو ریال اسٹیٹ کا ویبھاجن تھا سب کچھ چھوٹ گیا جو پریوار پاکستان میں اچھے دنوں کے دوران خوب رئی سی میں رہا تھا اسی پریوار کو پٹوارے کے بعد کھانے کے لالے پڑ گئے سوریش اوبروئے نے 1977 میں فلم جیون مکت سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہوں نے کالا پتھر شرکسہ کرتوے جیسی فلموں میں سہایا کبھی نیتا کے طور پر کام کیا 1980 میں آئی فلم ایک بار فلم میں انہیں مکھے بھومکا میں کام کرنے کا افسر ملا اس فلم میں ان کے کام کو تو سراہا گیا لیکن ان کی یہ فلم کمال نہیں دکھا پائی سوریش اوبروئے کو 1987 میں مرچ مسالہ فلم کے لیے بیشٹ سپورٹنگ رولی کے لیے راشترے فلم کا پروسکار ملا تھا انہیں فلم گھر ایک مندر کے لیے فلم فیر اوورڈ بھی مل چکا ہے سوریش شریف اچھی آواج کے مالک ہی نہیں بلکہ ہندی انگریجی کے علاوہ پنجابی تیلکو تامل بھانسا بھی بولنے میں پرفیکٹ ہیں بتا دے کہ شریف اوبروئے نے کریر شروع ہونے سے پہلے ہی شادی کر لی تھی انہوں نے ایک آگست 1974 کو یشودرہ سے مدراز میں سادی کی تھی ان کی پتنی پنجابی پریوار سے ہے کپل کے بیٹے کا نام ویویک اوبروئے ہے جو کی ایک ایکٹر ہے اور بیٹی کا نام میگنا اوبروئے ہے لیکن اگر ان کے آج کے بارے میں بات کی جائے تو آج یہ 76 سال کے ہو چکے ہیں اور پہلے کے مطابق کافی بوڑھے نجر آتے ہیں جیسا کہ آپ ان کی تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کتنا بدل چکے ہیں تو دوستو ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے